ہیلو گائیس کیسے ہو گائیس آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کے اینڈرڈ نوائل کے کیمرے میں کچھ اس پرکار کی پرابلم آ رہی ہے تو گائیس اگر آپ بھی اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں اگر آپ اس پرابلم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے این تک دیکھتے رہی ہے تو میرے کیمرے میں بھی یہ پرابلم آ رہی تھی تو جس ٹرک سے ہم نے اس پرابلم کو ٹھیک کیا وہی ٹرک میں آپ کے ساتھ سیر کرنے والا ہوں تو یہ میرا ایک سکین سوٹ ہے جو میں نے لے کے رکھا تھا تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ کو اسے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو نیچے جانا ہے ایپس میں تو اگر آپ کوئی اور موبائل یوز کریں تو آپ کا ایپس این نوٹیفکسن یا مور سیٹنگ کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو ہم جائیں گے ایپس پہ ایپس پہ جانے کے بعد یہاں پہ ایپس پہ جائیں گے اور ہم سیلیکٹ کریں گے کیمرہ تو آپ کو اپنے موبائل کے کیمرے ایپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں کیمرہ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو جو فورس سٹوپ دکھ رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اسے فورس سٹوپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو پرمیسن پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو سبھی پرمیسن کو allow کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ جو آپ کو stories دکھ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو clear data اور clear کیسے کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے back چلیانا ہے اور آپ کو اگر آپ نے اپنے موبائل میں کوئی بھی ایسے ایپ انسٹال کر کے رکھے ہو مطلب آپ نے اپنے موبائل میں کوئی ایسا ایپ انسٹال کر کے رکھا ہو جسے آپ نے کیمرے ایپ کی پرمیسن دے کے رکھی ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو کیمرے ایپ کی جو پرمیسن ہے کوئی ایپ کوئی دوسرا ایپ لے کے رکھتا ہے تو اس وجہ سے کیمرہ اوپن نہیں ہو پاتا ہے پرابلم آتی ہے تو آپ کو اور بھی جو ایپ ہیں جنہیں آپ نے کیمرے ایپ کی پرمیسن دیکھے رکھئے انہیں آپ کو ڈیسیبل کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ نے کوئی بھی تھرڈ پارٹی کیمرہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے تو اسے آپ یون اسٹال کر دیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے موبائل کو ریوٹ کر دینا ہے تو اگر آپ یہ چیز نہیں کریں گے تو چل جائے گا پر اگر آپ ریوٹ نہیں کریں گے تو بلکل بھی آپ کی پرابلم ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کو اپنے موبائل کو ایک بار ریوٹ کر دینا ہے تو موبائل کو ریوٹ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے جو موبائل کی جو پار بٹن ہوتی اس کو پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد کچھ سیکنڈ تک پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ کی موبائل سکین پر ایک ریوٹ کا اپسن دکھائی دے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جس کے بعد آپ کا جو موبائل ہے وہ switch off ہو جائے گا اس کے بعد automatic on ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا جو mobile camera ہے کام کرنا start کر دے گا تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا اگر آپ یہ میری بتائی ہوئی trick صحیح سے کریں گے تو آپ کی problem ٹھیک ہو جائے گی تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے اور اگر آپ کی اس trick سے problem ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو آپ مجھے comment کر کے بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو کوئی solution اور بتا سکتا ہوں جس سے آپ اسے problem کو easy ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں یہ اس لیے بولا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کی problem کچھ اور ہوتی ہے اور آپ کی کوئی اور بھی camera سے related problem ہے تو بھی آپ ہمیں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ملتے ہیں so ملتے ہیں işte ڈیو 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 موسیقی